بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو آج آپ سے شیر کیا جائے گا کہ قربانی کرنے کے لیے بیل کو کس طرح باندہ اور گرائے جاتا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہے ہیں دوستو عید پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جانور تو لے آئے ہیں اب اس کو قربان کیسے کیا جائے باندہ کیسے جائے گرائے کیسے جائے اور زبا کیسے کیا جائے تو تو اسی پرابلم کو مدرن رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو لے کے ہوں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو میری ذاتی نہیں ہے اسی نے مجھے سینڈ کی تھی فیس بک پہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے جانور کی جو اگلی ٹنگیں ہیں وہ باندی جا رہی ہیں اور بھی کئی طریقے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے فیلحال یہ ایک طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اگر آپ کا اچھا رسپونس ملا تو انشاءاللہ نیکسٹ مزید طریقے بھی آپ کے ساتھ جس سے آسان اور بہتر شیئر کیے جائیں گے تو سب سے پہلے اگلی ٹنگیں باندیں گے اور دیکھیں آپ کس طرح اگلی ٹنگیں باندی جا رہی ہیں عید پہ آپ کو پتا ہے کساب ملنا بڑے مشکل ہوتے ہیں اور اگر مل بھی جائیں تو کافی مہنگے ہوتے ہیں وہ تو کوشش کیا کریں اپنی قربانی خود کیا کریں اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامجب بھی ضرور ملے گی تو یہاں پر جو اگلی ٹنگیں ہیں وہ تقریباً باندی جا چکی ہیں کوشش کریں جو رسی آپ لیں وہ رسی مضبوط ہونی چاہیے یہاں پہ بیل تھوڑا سا گستے میں آ گیا تھا اور اگلی ٹنگیں اس کی اچھی طرح باند دی گئی ہیں تب اس کو کھینچ کے جو ہے کھولی جہاں پہ لے جائے جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ گرا کے اس کو زبا کیا جا سکے تو اگلی ٹنگیں باندنے کے بعد اب اس کی پیشلی ٹنگیں باندی جائیں گی تو اس کے لیے پہلے ایک ٹنگ باندیں گے اور پھر دوسری ٹنگ بھی باند لیں گے رسی کو دو ٹنگوں کے درمیان سے گزارا دوسری دفعہ پہلے اگلی ٹنگیں بلکل اسی طرح باندی تھیں اگر آپ گھول کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب اس کو کھینچا جائے گا ایک طرف دوم سے پکڑ کے اور رسی سے پکڑ کے تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی آسانی سے بیل لیٹ گیا ہے اور اب اس کو اچھی جارہ کابو کر لیں گے دوم جو ہے وہ پکڑے رکھیں گردن دباہ کر رکھیں تاکہ بیل دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے اگر آپ گردن دباہ کر رکھیں گے تو بیل کھڑا نہیں ہوگا جانور کھڑا تب ہی ہوتا ہے اگر اس کی گردن اٹھ جائے تو اب پیچھے ٹانگوئی رسی اگری ٹانگوئی سے گزار کر دونوں چارے پائے جو ہے ایک ساتھ اکٹھے کر دیں گے کوئی مشکل نہیں ہوتا ٹکنیک بہت آسان ہے آپ آرام سے کر سکتے ہیں بس رساہ اپنے مضبوط لینا ہے اچھے والا لینا ہے کوشی کریں نیا رساہ لے لیں پران رسا پڑا پڑا جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے وہ استعمال نہ کریں اور جتنے آپ زیادہ بل ڈال سکتے ہیں ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اپنے چینل پر کافی ساری ویڈیوز پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں گربانی کی وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں کھال اتارنے کا طریقہ پائے صاف کرنے کا طریقہ اور مختلف قسم کی ریسپیز کڑاہیاں اور پلاو وغیرہ عید کے والے سے فل ران روست وغیرہ قریباً دو سو پلاس ریسپیز اور ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہیں آپ وہاں جا پہ دیکھیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی محبت ہے تو اچھی طرح باندھنے کے بعد اب اس کو زبا کیا جائے گا کس کے آپ باندھ لیں اور جس چوری سے آپ زبا کریں وہ چوری آپ کی فل تیز ہونی چاہیے چوری آپ کی کھنڈی نہیں ہونی چاہیے اچھی طرح چوری آپ لگا لیں اگر لگانے سکتے تو کس سے لگوا لیں لیکن چوری آپ کی فل تیز ہونی چاہیے اور جانور کی گردن پر پانی بھی سراتا گرالیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی گرانے سے جلد و نرم ہو جاتی ہے اور قربانی کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر اس کے گرے میں کوئی حال وغیرہ تو بھی کاٹ لیں تاکہ زبا کرتے درکت نہ ہو اور اس کے بعد اس کو آپ تیزدار چوری کے ساتھ زبا کریں تو یہی پر اپنی ویڈیو ایسا تعم کرتے ہیں کیونکہ آگے والا سین ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے یوٹیو کمیونٹی کے خلاف ہے لہذا مازد کے ساتھ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیشن آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو مجھے اجازت دیں انگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ